موسیقی ہیلو فرنڈز یہ سمینہ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈی موڈے ویچ سمینہ میں لے کر آتی ہوں آپ کے لئے کوکنگ پلس لاؤگنگ سو پلیس سبسکرائب السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے اور دوبارہ سے آگئی ہے زینب اور یہ بنوا رہی ہے مجھ سے بال آپ کے لئے ہیل سٹائل لے کر آئے ہیں ہم دونوں میں بنا رہی ہوں اور زینب بنوا رہی ہے بہت سیمپل الیگنٹ اور بہت ہی آسان آسانی سے بن جانے والا ہیل سٹائل آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ٹین ایج بھی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ٹین ایجرز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی سوٹ کرے گا اور جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی سوٹ کرے گا تو اس طرح سے دیکھیں میں نے ایک بیچ میں سے پارٹیشن کر دیا ہے بلکل سینٹر والا اور چھوٹا سا میں نے ایک جو پارٹ تھا وہ اٹھایا اور تھوڑے تھوڑے سے بال لیتی گئی اور ٹویسٹ کرتی گئی بالوں کو اور اس طرح سے میں نے ایک اچھا سا پیارا سا ٹویسٹر بنا لیا ہے چھوٹا بنایا ہے زیادہ بڑا نہیں بنایا ہے کیونکہ بچی چھوٹی ہے تو ایج کے حساب سے ہی ہر چیز اچھی لگتی ہے اس حساب سے ہی میں نے بھی اس کا ٹویسٹر بنایا ہے سیکنڈ طرف جو میں بنا رہی ہوں اس طرف آپ ذرا تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ وہ میں نے اتنا شو نہیں کیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا پارٹ لیا ہے بالوں کا اور اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کیا ہے سائیڈ میں سے جو میں نے تھوڑے سے بال چھوڑے تھے اس میں سے ایک ایک لٹ لیتی گئی ہوں اور اس کو بھی سائیڈ سے ٹویسٹ کرتی گئی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے تو میں نے دو بار اس طرح سے لٹے لی ہیں اور ٹویسٹ کی ہیں آپ اپنی ایج کے حساب سے جو بال بنائیں گے تو آپ تین لے لیں یا چار بار ٹویسٹ کر لیں یا پانچ بار ٹویسٹ کر لیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے اور بالوں کی گہرائی پر بھی ٹویسٹ ٹویسٹر جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں جیسے اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے بال کتنا گھنا ہے تو اس پر بھی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے بات کے کتنے ٹویسٹ ہم دے سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ لے لی ہے یہ جو ہے پنز ہیں اس کے اوپر اس کے اندر ایک ایک پاول ڈالا ہوا ہے تو میں اس طرح سے صرف اس کو جسٹ ڈالوں گے اور دبا دوں گی یہ بہت ایزی لی لگ بھی جاتے ہیں بہت ایزی لی نکل بھی جاتے ہیں ان کو آپ کو زیادہ اندر ڈال کے ٹویسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے بچوں کے بال ٹوٹ سکتے ہیں تو صرف آپ کیا کریں صرف اس کو اندر آپ فسا کر اور تھوڑا سا دبا دیں ٹویسٹ نہ کیجئے گا بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ڈال کر اور پھر ٹویسٹ کر دیتے ہیں بالوں کے ساتھ تو وہ جو ہے بال ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے بچوں کے بال بہت نازک ہوتے ہیں ہمارے خود کے بھی بال بہت نازک ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے اس بات کا خیال رکھئے گا بس اس کو ڈال کر تھوڑا سا دبا دیں ٹویسٹ نہ کیجئے گا تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا سمپل سا ہرسٹائل تو تیار ہے اب کیا کریں گے ہم دو پنس لیں گے کیونکہ زینب نے بلیک کلر کا ویر کیا ہوا ہے ڈرس تو ہم نے بلیک پنس لی ہیں یہاں پر آپ اپنی چوائس کے حساب سے اپنی مرضی سے کچھ بھی کوئی بھی پنس یوز کر سکتے ہیں تو یہ پنس بھی لگ گئی ہیں یہ دیکھیں دونوں پنس لگ گئی ہیں اور بہت پیارے لگ رہے ہیں زینب کے بال تو عید کے دن آپ پہلے دن چاہیں دوسرے دن چاہیں جس دن چاہیں یہ والا ہرسٹائل یوز کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی جلدی بن جانے والا ہے اور بہت ہی پیارہ لگ رہا ہے تو آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ کو ہرسٹائل پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا ویڈیو کو چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور کئی جانے کی ضرورت نیا بھی سبسکرائے گھر کی کلیننگ ہو گئی تھی میں اپنا کمرہ جو ہے وہ اینڈ میں ہی سیٹ کرتی ہوں اور ہر اید پر کچھ نہ کچھ میں نیا ہی کر لیتی ہوں جیسے ہی آپ کٹن دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ والے کٹن پہلے دیکھے ہوں گے محرون والے لیکن یہ جو وائٹ والے ہیں یہ میں نے ابھی لگایا ہے یہ نیو نہیں لیے ہیں یہ پرانے ہیں میں بھی آپ کو بتاؤں گی یہ کپکے ہیں ابھی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے ان کو لگا دیا ہے ویسے ہی میرے پاس یہ جو کلپ لگے ہوئے وہ ڈبل میں ہی لگے ہوئے تھے کیونکہ جو میرے پرانے والے کٹن تھے وہ ڈبل تھے براؤن کلر میں تھے وہ اور میں نے بعد میں یہ محرون والے پرچیس کیے تھے تو جو براؤن والے جو میرے کٹن تھے اس کے ساتھ یہ وائٹ والا کٹن بھی تھا یہ والا تو یہ جو ہے میں نے سنبھال کے رکھ دیئے تھے اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جسے اس کو کنٹراسٹ کر کے اگر میں یوز کروں گی تو اچھا لگے گا میں لگا کر دیکھنا چاہ رہی تھی اور میں نے جب یہ لگایا تو مجھے بہت ہی یہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور ایک اور بھی ٹرانسفورمیشن کی ہے میں نے اصل میں آپ کو پتا ہے آج کل ہر گھر میں جو ہے ایلی ڈیز یوز ہوتے ہیں اور جو پہلے والے فنیچرز ہوتے تھے اس میں آتا تھا یہ ٹی وی ٹرولی ساتھ میں تو اب یہ تو بیکار ہو گیا اب ڈی ویڈی پلیئر بھی کوئی یوز نہیں کرتا سی ڈی پلیئر بھی کوئی یوز نہیں کرتا تو یہ جو میرا یہ والا جو کبر تھا نا یہ والا بالکل خالی تھا اور اس کا جو آگے والا گلاسز تھے وہ ٹوٹ چکے تھے جو لگے ہوئے تھے اس کے دروازے جو تھے دورز جو تھے وہ ٹوٹ چکے تھے تو میں نے کیا کیا میں نے ان کو اس کو اس طرح سے یوز کر لیا اور آگے تھوڑا سا کرٹن لگا دیا ہے تاکہ میری جو شوز ہیں نئے بچوں کے وہ سیف بھی رہے اور نظر بھی نہ آئے اور یہ رہ گئی تھی جھالر یہ جھالر جو ہے میں نے تقریباً چار سے پانچ سال پہلے کھری دی تھی تھوڑے دن میں نے یوز کی تھی پھر میرا دل بھر گیا تو میں نے اتار کے واپس رکھ دی تھی کیونکہ بچے آج کل کیا آپ کو پتا ہے کھیچ کھیچ کے جاتے رہتے تھے تو پھر میں نے یہ نکال دی تھی لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ عید ہے تو چلیں تھوڑا سا کچھ نیو کر لیتے ہیں کچھ سجا لیتے ہیں کمرے کو یہ کر کے فارغ ہوئی میں تو بچے آگئے مہندی لگانے کے لیے اب بچیوں کو مہندی لگانے سے پہلے بچے کو مہندی لگانے پڑ گئی یہ شایان ہے پہلے مجھے لگا اور پھر دوسروں کو لگانا تو میں نے اس کا نام لگ دیا اس کو تو مہندی لگوانی تھی گول دائرہ بنا دو پھول بنا دو یہ بنا دو وہ بنا دو تو میں نے کہا نئی بیٹا لڑکے نہیں لگاتے ہیں لڑکوں کو صرف اتنا ہی کافی ہے تو اس کو تھوڑا سا میں نے اس طرح سے بہلا لیا بھائی کی بیٹیاں آئی تھی ان کو مہندی لگائی یہ دیکھیں اس کی تو لگ چکی ہے اور اس کے بعد لگائی تھی میں نے مناحل کی تو جو تھوڑی بہت آتی ہے وہ میں نے لگا دی میں نے کوئی سیکھی نہیں ہے نہ میں نے مہندی سیکھی ہوئی ہے اور نہ میں نے کوئی سلائی ویلائی سیکھی ہوئی ہے لیکن تھوڑا بہت میں کر لیتی ہوں اتنا کر لیتی ہوں کہ گزارہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اتنا تو ہو گیا کہ گزارہ ہو جائے گا بچیوں کا زینب رہ گئی ہے زینب کو میں رات کو لگاؤں گی تو وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گی میں اپنی بھی مہندی آج آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گی لیکن یہ ہے کہ چاند رات والا جو سین ہے جو ابھی تک ہم نے انجوائے کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے شیر کورما اور وہ بھی میرے ایک سبسکرائبر کی فرمائش پر تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک سبسکرائبر ہے میری کامران میمن کے نام سے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ شیر کورما بنانا سکھائیے گا آپ اپنی ریسیپی بتائیے گا تو میں نے سوچا کہ چلیں موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو بتا دیتے ہیں صبح ہم گرم کر کے کھا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں دو ٹیبل سپون میں نے گھی لے لیا ہے اسلی والا جو گھی ہوتا ہے وہ دیسی گھی لیا ہے آپ چاہیں تو بناسپتی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں الائچی لی ہے الائچی کو میں نے کھول لیا ہے دانے نکال کر وہ ڈال دیے ہیں اور ڈرائی فروٹس میں نے لیا ہے یہاں پر کچھ آپ کی مرضی ہے آپ ڈرائی فروٹس ڈالنا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ بھی آپ کی چوائز ہے یہاں پر میں نے کچھ ڈرائی فروٹس ڈالے ہیں اور کچھ میں نے سائٹ پہ رکھے ہیں گارنیشنگ کے لیے ہاف کپ کے برابر میں نے یہاں پر شامل کیا ہے ابھی سیوائیوں کو اور یہ جو سیوائیاں ہیں میں نے توڑ کے رکھ لی تھی یہ ثابت نہیں ہے ان کو تھوڑا سا میں فرائے کروں گی اتنا فرائے کروں گی کہ ہلکا سا اس پر کلر آئے زیادہ یہ کالی نہ ہو جائے اور بلکل باری کانچ پر میں یہ کام کر رہی ہوں ورنہ اگر یہ ذرا سی بھی کالی ہو گئے تو شیرکھومے کا بیڑا گرک ہو جائے گا ہاف کیجی میں اس میں ہاف لیٹر سوری ہاف کیجی نہیں کیونکہ لیکوٹ کی جو میجرمنٹ ہوتی ہے لیٹرز میں ہوتی ہے تو ہاف لیٹر جو مہم اس میں ملک شامل کر رہی ہوں دودھ میں نے اُبال کے رکھا تھا اس کی جو بالائی ہے وہ بھی میں نے اس میں ساتھ ہی ڈال دی ہے تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے اگر آپ پلائی آپ کے پاس نہ تیار ہو تو آپ کریم شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اور حسبز آئکا میں اس میں چینی ڈالوں گی آپ کو پتا ہے میں شوگر پیشنٹ ہے ہمارے گھر میں تو اس کی وجہ سے جو ہے میری ساس ہیں وہ تو میں ان کی وجہ سے جو ہے چینی کم استعمال کرتی ہوں تو آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیا ساگو دانا ساگو دانا میں نے اس میں شامل کیا ہے اس کو گاڑھا کرنے کے لیے تو اس سے جو ہے فلیور بھی اچھا آئے گا اور ساگو دانے کے جو ہیں فائدے بھی بہت سارے ہیں اور جو میرا شیر کھرمہ ہے تھوڑا سا گاڑا بھی ہو جائے گا بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے کہ میری امی شیر کھرمے میں کسٹرڈ پاورڈر ڈالتی ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں صرف ہاف ٹیبل سپون ڈال دیں اور گھول کر تھوڑا سا دودھ میں تو وہ بھی اچھا سا فلیور بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا گاڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن میں ساگو دانا ڈال دیتی ہوں تو اسے اچھا سا گاڑا بھی ہو جاتا ہے اور فائدہ کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً 6 سے 7 منٹ میں نے اس کو پکایا تھا ساگو دانا ڈالنے کے بعد اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد تھوڑی دیر میں نے اس کو تیز آنچ پر پکایا تھا تیز آنچ پر پکانے کے بعد دیکھیں اس کی کنڈیشن اس طرح سے ہے جو ہے شیر کھرمہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہے اور اب جب میں اس کو فریج میں رکھوں گی تو یہ اور بھی زیادہ گاڑا ہو جائے گا ویسے عموماً جو ہے لوگ شیر کھرمہ کو ہم میمنوں کے علاوہ تھنڈا کر کے کھاتے ہیں لیکن ہم جو میمن ہیں نا ہم گرم گرم شیر کھرمہ کھاتے ہیں صبح میں ناشتے میں ہم صبح شیر کھرمہ پوریاں کچھ لوگ ساگ بھی بنا لیتے ہیں تو وہ اس طرح سے کھاتے ہیں تو میں صبح میں اس کو گرم کر کے سکوک دوں گی سرف کروں گی ابھی میں آپ کو یہاں پہ سرف کر کے دکھا رہی ہوں تھوڑے سے میں نے جو ڈرائی فروٹ سائیڈ میں رکھے تھے وہ میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے سپرنکل کر دی ہیں اوپر رکھ دی ہیں تو یہ میرا شیر کھرمہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور آج کی جو میری ویڈیو تھی یہیں تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہو تو لائک کیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر دیں سپورٹ کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی